بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیر کریان سے ہوں گے فرینڈز میں ہوں آپ کے ساتھ وقاس خان اور میہ والی ٹیوٹر میں حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اوٹیس ڈیپارٹمنٹ نے جو کانسٹیبل ایف فائی ای کانسٹیبل کا جو ریزلٹ تنوس کر دیا تھا اس کے بعد انہوں نے فیزیکل ٹیسٹ کی سلپ جو ہے وہ اپلوڈ کر دی تھی جس کی ویڈیو میں نے آپ کو پہلے اپلوڈ کر کے بتا دی تھی فرینڈز اس کے متعلق میں تمام تر ٹیٹیلز آپ کو بتاؤں گا لیکن یہ باتیں بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکسٹ کہ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی چک سبسکرائب نہیں کیا تو پریس سبسکرائب کر لیں اور جن بھائی نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے ان کا بہت بہت شکریہ تو فرینڈز کچھ لڑکوں کا بہت زیادہ مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ہمارے جو ہے وہ فورٹی مارکس ہیں اور تھرٹی نائن ہے تھرٹی ایٹ ہیں تھرٹی سیون ہے ہماری سلیپ جو ہے وہ شو نہیں ہو رہی ریکارڈ نار فونڈ آ رہا ہے اور کسی لڑکے کے ٹوئنٹی نائن مارکس ہیں اور اس کا سوری اس کے سلیپ جو ہے وہ شو ہو رہی ہے تو اس کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آج آپ کو بتانے جارہا ہوں کہ کیا واقعی یہ بات سچ ہے تو کچھ لڑکے کہہ رہتے ہیں کہ اس میں رشوت کی بھی بات ہو سکتی ہے تو ایس کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو ایک لڑکی کی ویڈیو بھی بتا دیتا ہوں جس نے اپلوڈ کی ہے فیس بک پر تو اس نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو پنجاب کا کرائیٹیریہ رکھا گیا ہے میرے کے وہ تقریباً فورٹی پر کلوز کیا گیا ہے فورٹی کے جس کے اور اس کے جس کے اس کے اباؤں ہیں ان کو رول امرسلیب جو ہے وہ فیزیکل ٹیس کی جاری کر دی گئی ہیں اور اس کے بعد جو کمپلینٹ کی لڑکی کہہ رہے تھے کہ کمپلینٹ جو ہے وہ اس کا ازالہ جو ہے وہ اوٹیس والے نہیں کرے ہماری کالپک نہیں کرے تو میرے یہ خیال ہے کہ اوٹیس کو جو ہے وہ لڑکوں کی کالپک کرنی چاہیے تھی ان کی شکایات کا ازالہ کرنا چاہیے تھا جیسی بھی ریکارمنٹ ہیں ان کو بتا دینے چاہیے کہ رڑکوں کا یہ مسئلہ آ رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ وہ ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا اگر انہیں ایسا کیا تو اس کی کوئی ریزن ہوں گے وہ آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے جو ساب انسپیکٹر کا جو ریزرن ٹیسٹ دوبارہ لیا گیا تھا جس کا انہوں نے کہا تھا اس کا جو پیپر ہے وہ اوٹ ہو گیا تو حالانکہ اس میں کوئی خاص ریالٹی کی کوئی بات نہیں تھی تو پھر بھی ایف آئی ایف والوں نے ان کو کہا کہ آپ کا پیپر جو ہے وہ اوٹ ہو گیا تو آپ دوبارہ ٹیسٹ لیں تو انہوں نے دوبارہ ٹیسٹ لے لیا تھا تاکہ کوئی بھی ڈاؤٹ بعد میں نہ رہے کہ کوئی پرابلم ہوئی اور اس کے بعد جو ہیں فرینڈز کانسٹیبل کی بات آ جاتی ہے تو اس کے بارے میں جو لڑکے نے ویڈیو اپلوڈ کی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسلام علیکم بھائی جان میں کل اوٹی ایس کے دفتر میں گئے انہوں نے جو ایف آئی ای کا کانسٹیبل کا اٹسٹ ہوئے اس میں میرے جو ہے چھوٹے بائک ہیں وہ تھرٹی نائن مارکس ہیں سکور تھرٹی نائن ہے تو میں جا کے ایشو یہ بیان کیا ہے کہ اس کی سلپ نہیں شوہ رہی نارٹ پرزینٹ نارٹ فانڈ آ رہا ہے انہوں نے مجھے جو اس کا حل بتایا وہ یہی بتایا ہے کہ اس کا میرے جو ہے وہ چالیس پر کلوز ہو گیا جبکہ میرے پاس ایسا ثبوت ہے کہ میں ہی بتا سکتا ہوں کہ اس کا میرے جو ہے چالیس پر کلوز نہیں ہوا میرے پاس ایک راجہ اصدر ہے اس کی سلپ ہے اور اس کا سکور بھی موجود ہے جس کا انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ یہ جو ہے ازاد کشمیر کا ہے حالانکہ انہوں نے مجھے ٹالا ہے یہ ازاد کشمیر کا نہیں ہے میں نے بقیادر ریسلچ کی ہے نادرہ سے کروائی ہے اور یہ بقیادر اس کا میں ثبوت بھی بھیج رہا ہوں ساتھ اس کی ٹیٹیل بھیج رہا ہوں سی نائسی کی اور ڈیمون سیل کی یہ جو ہے یہ پنجات کا ہے اور یہ گجرہ والا کا ہے اس کی ڈسٹر جو ہے وہ سیار پورٹ ہے اور دویجن جو ہے اس کی وہ گجرہ والا ہے میں یہ فیس بوک پہ اس لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں کہ جھون جن لڑکوں کو یہ غلط الفرمیشن دی جارہی ہے کہ چالیس میں مہرک پر ہوں جو ہے وہ ہوٹی ایس کے دفتر جائیں یا ایف آئی اے کے آفس میں جائیں اور انہیں ویکنسیز کا بائی کارڈ کریں یا ان کا سٹیلیں اور اپنا جو ہے اپنے حق کے لیے لڑیں تینکیو فرینڈز یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ کو دکھا یہ کسی بھائی نے دی تو میں نے کہا چلو اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہیں آپ کو میں نے دکھا دیا ہے فرینڈز اس کی بات کا میں اتفاق نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے کوئی غلط طریقے سے مطلب ٹک کیا اپنے منارٹی کوٹہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کسی اور کوٹہ پر اس نے اپلائی کیا ہو سکتا ہے جو اس نے اپلیکیشن فارم سینٹ کیا اس نے کوئی اور پروینٹ سیلیکٹ کا دی کوئی اور سوبہ سیلیکٹ کیا تو میں بھی اس کا آ گیا ہو تو فرینڈز پھر بھی میں یہ بات نہیں سمتا یہ بات سچا ہے جا درست ہے اس کا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کیا یہ بات درست ہے جا نہیں تو فرینڈز امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا